ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل نیتو بوٹیک میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پرنس کٹ کی کٹنگ اور سٹیجنگ دونوں شیئر کرنے والی ہوں اس کا جو بیک پارٹ تھا میں نے کل کی ویڈیو میں شیئر کیا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوتا ہے اس کا لینک میں نے دیشکریپشن میں دی دیا ہے اب وہاں سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں تو چلی ہم اپنے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ اسطر والا کپڑا لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے میں نے بچھا لیا ہے نیچے سے کا ایک نشان لگا لیا ہے جسے کپڑے کو میں نے سی دھکر لیا ہے اب فرنٹس آپ کو کرنا کیا ہے جو آپ کی ٹوٹل لمبائی ہے اس میں آپ کو ہاف انچ اور ایکسٹر لے رہا ہے پرنس کٹ کے لیے تو میری تھرٹین تھی اس میں میں نے چودے کا پچھلا والا پارٹ کٹ کیا تھا اور اس میں ساڑھے چودہ لیا ہے اب میں نے شولڈر ساڑھے پانچ انچ لیا ہے میں تھرٹی فور سائج کا بنا رہی ہوں اور اسی حساب سے میں نے آرم ہول بھی ساڑھے پانچ انچ پر ایک نشان لگا لیا ہے اور اس طریقے سے ان نشانوں کو میں نے ملا دیا ہے اب چوتھے سائج کا ہمارا فورٹ پارٹ ساڑھے آٹھ ہوتا ہے تو میں نے ساڑھے آٹھ پر نشان لگا لیا ہے دو انچ کا میں نے مارجن لے لیا ہے اور ایک انچ میں نے ٹکس کے لیے لے لیا ہے جو ہمارے پرنس کٹ میں کٹنگ ہوگا تو اس طریقے سے میں نے اس میں ہاف انچ کی گولہ دیتے ہوئے نشان لگا لیا ہے فرنس ہماری کمار ہے 28 انچ تو 28 کا ہمارا چوتھا ہی بھاگ ہوتا ہے 7 انچ تو 7 انچ پر ایک نشان لگا لیا ہے اس کے بعد میں نے 2 انچ مارجن کے لیے لیا ہے اور جو نیچے ہماری پلیٹ لے گی اس کا 2 انچ میں نے اور ایکسٹر لیا ہے اور اسی طرح سے ان تینوں نشانوں کو آپ کو ملا لینا ہے آپ کو سب سے بہر والے نشانوں اس سے کٹنگ کر لینا ہے ہم اپنے گلے کی کٹنگ کریں گے تو گلے کی جو میں نے چوڑائی لیا وہ میں نے پونہ تین انچ لیا ہے اور جو گلے کی چوڑائی ہے وہ میں نے ساڑھے چھے انچ لیا ہے اور اس طریقے سے نشان میں نے دونوں طرف لگا لیا ہے اور ایک پان کی شیپ دیتے ہوئے اس گلے کو میں نے ڈرو کر لیا ہے تو اس طریقے سے میں نے گلے کو بنا لیا ہے وہ ہم اب ڈاٹ کی پوائنٹ کی نشان لگائیں گے تو اس طریقے سے میں نے ساڑھے دس پہ ایک نشان لگا لیا ہے اور جو چوڑائی لیا ہے وہ میں نے ساڑھے تین انچ لیا ہے اسی طریقے سے نیچے سے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیا ہے ان دونوں نشانوں کو ملا دیا ہے اس طریقے سے وہ آپ کو پرنس شیپ دیتے ہوئے ایک راؤنڈ شیپ اوپر کی طرف دے دینا ہے اب جو ماری پلیٹ کی لمبائی وہ دو انچ لی ہے اور جو اس کی چوڑائی وہ بھی میں نے دو انچ پہ نشان لگا لیا ہے اور ایسے میں نے اس میں ایک راؤنڈ شیپ سی دے دی ہے پرنس کٹ کے لیے دیکھیں میں نے یہ نشان لگا لیا ہے بنید نشانوں سے میں اپنی کٹنگ کر دیں گے جو نیچے نشان لگا تھا اس ایکسٹر فیبرک کو میں نے نکال دیا ہے اور اس طریقے سے سب ہی نشانوں پہ سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی کٹنگ کر لینی ہے اب یہ پرنس کٹ کا جو نشان لگا تھا یہاں سے بھی ہمیں اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور جو ایکسٹر فیبرک نکل رہا ہے اس کو ہمیں نکال دینا ہے اوپر سے بھی ہمیں ہلکا سا کرو شیپ دے دینی ہے میں اپنا مین فیبرک لے رہی ہوں مین فیبرک میں نے دبل فولڈ کر کے بچھا لیا ہے اور اس کے اوپر جو مرا استر والا فیبرک اس کو اس طریقے سے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے آپ چاہئے تو جو مین فیبرک کو اس کو ایکسٹر کٹ کر سکتے ہیں اس لائے لگانے کے بعد اس کو آپ فنیسنگ سے کٹ کر لینا تو دیکھئے میں نے اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہمارا جو پرنس کٹ پارٹ کٹ آتا تھا اس کو بھی ہم اسی طریقے سے رکھ کے کٹ کر لیں گے میں نے فیبرک اوپر میں نے اس طریقے سے رکھ لیا ہے اور اس کو اسی طریقے سے کٹ کر لیا تو دیکھیں فرنس میری کٹنگ کٹ کے ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کی سٹریچنگ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی